السلام علیکم جی کیسے ہم سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے ہم سب کے لئے دعا کو ہوں گے گائز یہ تھا پہلا روزہ میرا تو یہ پہلے روزہ کی سیری تھی اور رات کی کچھ روٹیاں پڑی رہی تھی تو انہی کو اممہ نے گھیلے گا لیا تھا کیونکہ کل کنفرم نہیں تھا کہ آج روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا چانک سبھی پتہ چلا تھا تو اس وقت سے جو روٹیاں پڑی رہی تھی انہی کو اممہ نے گھیلے گا لیا تو میں چائے کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی اور یقین مانے اس ٹیم میں مزے کی لگ رہی تھی نا یہ روٹی میں نے اچھی خاصی روٹی کھا لی تھی تو نماز پڑھنے کے بعد جی میں نے قرآن پاک جو ہے رمضان کا وہ شروع ہو چکا تھا تو میں نے کہا میں اس کا بھی نا ایک کلپ بنا لیتی ہوں تو آج بڑے مزے کی بارش ہو رہی تھی بھائی مزید گئے ہوئے تھے اور اممہ اور پاپا نماز پڑھ کے سو گئے تھے اور میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کیا سین ہے بھائی اور تھند ہوئی تھی اتنی زیادہ تھند لگ رہی تھی اور نید آ رہی تھی نا صبح کے ٹائم تھند ہو تو بڑی مزے کی نید آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج نا میں سہری کے ٹائم ویلوگ اپلوڈ کر لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر بندہ جب سہری کے بھائی کر کے سو جاتا تو پھر اس کی آنکھ لیٹ کھلتی ہیں تو اس وجہ سے دن کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو اب میں رمضان کے مہینے میں ایک روٹین بنا لیا کروں گے کیونکہ میں سہری میں ہی بلوگ اپلوڈ کر لیا کروں گے بڑے مزے کی بارش ہو رہی تھی اور جو ہے دروازہ کھلا ہوا تھا میں بھائی کا ویٹ کر رہی تھی کہ بھائی کب آئے گا تو پھر دروازہ میں کندے لگا کے سکون سے بندہ سو جاتا کہ ٹینشن نہیں ہوتی سو گئی تھی تو تقریباً میں ساڑھے گیارہ مجھے اٹھی تو میں نے لگانے تھے کرٹنز کیونکہ کرٹنز اتار کے ہم نے دھو لیا تھے تو آج ان کو لگانا تھا تو میں نے پہلے اس پائپ کو ہی جو رنگ سا لگاوے اس کو صاف کر لیا تھا اچھے سے اور اس کے بعد پھر میں نے جو کرٹنز تھے ان کو لگا لیا تھا اور اممہ بھی کسی کام میں لگی بھی تھی نا وہ کچن کے جو پردے ہوتے ہیں شلف کے وہ بنائی جا رہی تھی تو میں نے کہا میں اپنا کام فنش کر لیتے ہیں اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا نماز پڑھ لوں گی پھر آپ کو پتا ہے کدھانے پاک پڑھنا ہوتا ہے پھر افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے اتن دیر میں تو اس وقت سے پھر میں نے کرٹنز لگا لیتا اور آپ بتائیں کہ کیسے لگ رہے ہیں کرٹنز اور اتنے صاف لگ رہے تھے ماشاء اللہ سے اتنی کوئی ان کے اوپر ڈسٹ آئی ہوئی تھی نا جب یہ دھوئے تھی بلیک بلیک نکل رہا تھا پانی بلیک ہو گیا تھا اور یہ جو کرٹنز ان کو لگانے کے لیے تو بڑا ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے میں تو کہتے ہیں ان کو بندہ اتارے ہی نا بس یہ لگ رہے ہیں اتنی کوئی اونچی علماری ہے اور اتنے کوئی اونچی پردیں ان کو لگانا اتنا مشکل کام ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے کیٹو کی جو پہاڑ نہیں ہے ایسا لگ رہا تھا بندہ ان کو لگانے کے لیے کیٹو کی پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے اتنے کوئی مشکل ہیں لیکن آج پاپا نے لگا کر دے دیا تھے ویسے تو میں خود ہی لگاتی لیکن آج پاپا نے میری help کی تھی اس کو لگانے میں تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوا تھا روزے کی حالت میں تو اس طرح کی کام کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا انچائی پر چڑھنا اور اترنا پھر چھوٹی چھوٹی یہی چیزیں خجوریں تھی اور اممہ نے پالک اچھی طرح سے ساپ کر دی تھی اس کو کٹ کر دیا تھا کیونکہ ہم لوگ پالک والے پکوڑیں زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں تو ہم لوگوں کے گھر میں رمضان میں کا اس کھانا بنتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں بنتا ہے یا نہیں بنتا پتہ نہیں کم ہی لوگ کھانا بناتے ہیں رمضان میں لیکن ہمارے گھر میں تو بنتا ہے میرے گھر میں ساتھ ہی شوگر پینے پیش اس میں پانی میں پانی میں شیری اور جھلکے سمیتہ اچھلکے سمیتے ہی پھارے پانی میں پانی میں پانی میں ہنا دیکھئا چینی گھل جائے گی چھوٹی 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 پزی پیش لہسین ادھرک بھی ڈال لیا تھا اور اب اممہ اس کو اچھے سے پیس لیں گے تو میں نے کہا میں کام کو جلدی سے ختم کرتی جاؤں میں نے باول لے لیا تھا اور یہ جو باول ہے میرے اور میرے بھائی کے بچپن کا باول اممہ نے سبھال کے رکھا ہوا تھا تو میں نے اممہ سے نکلوایا ہے کہ رمضان میں اس میں پکوڑوں کا بیسن ہوتا ہے مسالہ وہ اس میں بنا لیا کریں گے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا بیسن ہم لوگ اتنے زیادہ پکوڑیں نہیں بنا جائے کیونکہ پتہ نہیں اس پر میرا پکوڑیں کھانے کا رمضان میں دل نہیں کر رہا ویسے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اس پر دل نہیں کر رہا تو بس تھوڑے سی پکوڑیں بنایا کریں گے ہم لوگ تو ویسے پکوڑوں کے بغیر لگ نہیں رہا ہوتا کہ روزیں آئے ہیں کہ نہیں تو اس میں پھر میں نے بیسن ایڈ کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیا تھا میں نے کٹی ہوئی جو ہے پھر میں نے لال مچ ایڈ کر دی تھی ون ٹیسپون ایڈ کر دی تھی لال مچ پاوڑر جو ہوتا ہے تو اس کے بعد اچھے جب میں وائس آبر کر رہے ہیں میرا سانس بھول رہا پتہ نہیں کیا ہوا رہے ہیں قرآن پاک پٹھوں تب بھی میرا سانس بھولتا ہے کیا ہوا گئے تو نمک میں نے اس میں تھوڑا سا ہی ایڈ کیا تھا ایک چھوٹکی میں نے اس میں کلونجی کی دانیں ایڈ کر دیا تھے اور اس کے بعد پھر میں نے کیا ایڈ کیا تھا ہاں پھر میں نے اس میں سوکا دھنیا ثابت نہیں ہوتا وہ ایڈ کر دیا تھا پھر انشاءاللہ میں پکوڑوں کا مسالہ بنا کر رکھ دوں گے اس میں ساری جو مسالے ایڈ کر کے ایک بوتل میں ڈال کر دیا ہے مرینیٹ کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دھنیا اور یہ دھنیا جو ہے وہ دیسی دھنیا اسی خوش پتری مزے کیا نا دیسی چیزوں میں اسے ملے سب سے دیادا نا ایڈ کر دوں گے ایڈ کر دے پھر میں پھر دیا ہے در کو دھنیا اٹلی کر دیتا ہوں پھر ایڈ کر دیا ہے hizoießen میں ہے وہ اسے میں سے پھلieurs چواف کر دیا ہے دھنیا chord بھی زیادہ اٹلیا ہے گ세대�ا لмо ہے اگر آلو اٹھیں گے آلو ملکٹ ملکٹ جیسے ہم پرائز کیلئے نہیں کرتے لیکن بہت باریک باریک سمیں چاپ کریں دو چھوٹے سائز کے بالکل چھوٹے چھوٹے سے میں نے آلو اس میں اٹھ کر دیا اس کو میں نے اچھے سا واش کر دیا تو ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اپنے سالن کو جمعہ رکھا ہوا ہے پپنے کیلئے یہ دیکھیں سہری میں نہیں بنانا پڑتا سہری میں نہیں بنانا پڑتا اور دیکھیں دھوپ لگ رہی ہے اس ٹائم ہمارے کیلئے دھوپ لگ رہی ہے گرمی میں بھی ہی سی نکت ہے لیکن اللہ کو شکر ہے کہ اس کو روزیں ہی دھوپ لگ رہی ہے اس کو پڑتے ہیں دھوپ میں اس کو آنچ بھی نظر نہیں آتی تو اب اس کو اچھے سا میکس کر لیتی ہوں کشید کرنا میں بھول کر نہیں گئی انار دھانا میں ڈالتی ہوں پکوڑوں میں لیکن آج ہیں نہیں تو چلیں میں ملے ہوں گے ابھی ہم لوگوں نے رمضان کے لئے سامان لائی نہیں ہے پکوڑوں میں ملے ہوں پکوڑوں میں ملے ہوں ملے ہوں بیسوں میں بہت طرح جو کریں ملے ہوں پسیل کے لئے پھرے پھر لیا ہے میں پھر لیا ہے اور اس کے بعد چیزیں رائے گئے ہیں ان کو ریٹی کر لیتے ہیں میں نے اوائل رکھ دیا ہے اس اوائل میں میں نے پہلے روست بنائے تھا تو بس اسی میں آج میں پکوڑے بناوں گی اوائل میں تقریباً گرم ہو چکا ہے میں نے پاپا کو بلائے تھا میں نے کہا آپ مجھے پکوڑے فرائے کر دیں ان میں جب تک نا فروٹ چارٹ کے لئے سارے فروٹس کو کٹ کر دیتے ہوں کیونکہ پہلا روزہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ٹائم بھی مینج نہیں ہو رہا ہوتا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنے بجے روزہ کھلے گا افتار ہوگا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو سالن میرا بن چکا تھا اور اس پر میں نے کٹ کر کے ڈال دیا تھا ہارا دھنیا اور یہ دسترخان ہم نے لگا لیا تھا اور دعا کرنے کے لئے سارے بیٹھ گئے تھے اور ساری چیزیں الحمدللہ سے ٹائم پر ہو گئی تھی تو اب تو پتہ چل گیا نا پہلا روزہ تو تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ ہم نے فروٹ چل بنایا تھا تھوڑا سا سالن لگتی تھا پکوڑے کھجوریں اور ایک روٹی بھی رکھ لیتی اور جامع شیری بھی میں نے رکھ لیا تھا پلیٹس بھی میں نے رکھ لیتی تو یہ تھا میراج کا ویلوگ آئی حوپ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو چینل کا سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا تو یہ اس کے بعد افساری کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے چائے ہونی چاہیے چائے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا تو چائے میں نے بنا لی تھی چائے پینے کے بعد میں نے کشن کو کلین کر لیا تو تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا تو ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ